اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ اما بعد فاؤدلہ من الشیطان الرجیم وَاِذْ اَخَدْنَا مِسَاقَ بَنِي اسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِزِلْقُرْبَى وَالْيَتَامًا وَزِلْقُرْبَى وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَعَتُ الزَّكَا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلَ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ عَرِضُونَ جیسا کہ پہلے پاراہ ہمارا آدھا ہو چکا تھا اب اگلے نصف کا ہم آغاز کرتے ہیں جس میں اللہ رب العزہ فرمارے ہیں وَإِذْ اَخَدْنَا نِيسَاقَ بَنِي اسْرَائِلَ اب بنی اسرائیل سے جو اللہ تعالیٰ نے عید لیے تھے وعد لیے تھے ان کا ذکر فرمارے ہیں اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا مضبوط وعدہ پختا وعدہ کس چیز کا وعدہ لیا تھا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ کہ نہیں تم عبادت کرو گے سوائے اللہ کی کہ تم نے عبادت کرنی ہے تو اللہ کی یہ بنی اسرائیل سے بھی تھا اور جتنے بھی انبیاء آئے ہیں یہی دعوت لے کر آئے ہیں وَلَقَدْ بَأَسْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَىٰ انی عمداللہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت میں جو رسول پہ جانا اس کی دعوت وہ ایک تھی انی عمداللہ اللہ کی عبادت کرنی ہے واجتنی بطاغوت تتاغوت کی پوجہ سے بچنی ہے یہ بنی اسرائیل سے بھی سب سے فسٹ اف آل جو اہد و پیمان جسے ہم کہہ دیں جو پختا وعدہ ہوتا ہے میساق میں اس میں پختا وعدہ تو اس میں کیا فرمائے کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی اور مزید وعدے جو تھے اگلا وَبِ الْوَالِدِنِ احْسَانَا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اب یہ پرانے پاک میں اللہ رب العزت نے اکثر مقامات پر یہ بات تو ہمیں جو دیکھنے کو بھی ملتی ہے کہ جہاں پر اپنی توحید کا ذکر کیا ہے یعنی کتنی امپورٹنٹ حدیث ہے تو اسی کے مطابق ہے کہ اسی کے ساتھ والدین کا ذکر کیا ہے کہ جس طرح توحید ضروری ہے والدین کے ساتھ ہے حسن سلوک بھی ضروری ہے کیونکہ توحید ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس توحید نہیں ہے تو جتنی بھی آپ کی عبادت ہیں جو کچھ بھی ہے آپ کا ذائن نمازیں ہیں روزیں ہیں حجہ زکاة کچھ بھی ہے وہ سارا ذائن اگر آپ کے پاس توحید نہیں ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس ہم کچھ امثلہ لیتے ہیں کچھ چیزوں کے ساتھ یہ ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں یہ ہم نے لگائی ہیں فارنگزہ پر ایک نماز ہے ایک حج ہے ایک روز ہے ایک زکاة ہے تو ایک کوئی بھی اور رکن لگا نیک عبادت ہے لیکن فرسٹ آف آل جس کی بنیاد اسلام کی بنیاد ٹھیک ہے وہ پانچ جس میں سے ایک ہے کلمہ توحید اگر یہ توحید نہیں ہے فارنگزہ پر ہم توحید پر سے نکال دیتے ہیں تو آپ کی جتنی بھی وہ چیزیں ہیں نماز ہے روز ہے وہ سائے ڈسٹرائے ہو جائیں گی ساری طبعہ کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہے گا اگر آپ کے پاس توحید نہیں ہے شرک کرتے ہیں تو مجھے آپ کی نمازوں کا فائدہ بھی نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے مین جو دعوت انبیاء کو دیکھ کے بھی وہ توحید کی تھی کہ توحید پر ہم نے آنا ہے اور ساتھ ہی والدین کے ساتھ اس طرح کرنا ہے اور اس نے اس طرح والدین کے ساتھ اس طرح کرنا ہے اللہ فرمتے ہیں وَلَا تَقُلَّهُمَا اُفْفِن آپ نے ان کو اف تک بھی نہیں کہنا اور کیا کہنا ہے رب برحم ہوما کما رب بیانی صغیر ہے یہ ان کے لئے دعا مانگنا ہے میرے رب تو ان دنوں پر اس طرح رحم فرما جس طرح ان نے بچپن پر مجھ پر رحم فرمایا تھا تو یہ ان والدین کے لئے آپ نے دعا بھی مانگنی ہے اور والدین کے متعلق ہے کہ اگر صورت بنی اسرائیل میں اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یہاں دونوں برہا پہ کہ میں نے پہنچے تو ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے آپ ان کو جڑک نہیں سکتے ڈانڈ نہیں سکتے اگر جو کچھ کہا دیں بس ٹھیک ہے مان لیا کہا دیا انشاءاللہ آپ جب تک اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی خوکم نہیں دیتے آپ ان کی اطاعت کرتے رہیں گے تو زندگی میں آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے جس باپ کو اللہ کے رسول کہہ لی جنت کا درواز ہے جس ماں کے متعلق کہہ دے کہ اس کے پیروں کے تلے اس کے پیروں کے لیے جنت ہے فام پھر ان کو ٹھکرائیں ان کے ساتھ باتمیزی کریں کوئی تس طرح کے کریں تو یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا اس لئے جس طرح وہ کہتے ہیں کہہ دے اپنا نقصان ہوتا ہے کر دیں کوئی بات نہیں ہے والد دہر نے کہہ دیا کوئی بات نہیں کر دیں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو اس کا ریٹین آپ کو دائے گا آپ کو یہ واپس مل جائے گا جو بھی آپ کو ان پر انیویسٹ کریں گے ٹھیک ہے چاہے جو کچھ بھی ہے کیونکہ وہ آپ کے لئے بہتر سوچتے ہیں ان نے اپنی لائف سپین کی ہوتی ہے تو والدین اور جو اساتھیل ہیں ان دونوں سے بڑھ کر آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے اساتھیل بھی سیکنڈ پہ آئیں گے فرسٹ آف آل جو ہے آپ کے ساتھ جو مخلص ہیں وہ آپ کے والدین ہیں اس لئے ان کی قدر کرنی اس لئے اللہ تعالی نے ان کو حکم بھی دیا کہ اچھا سلوک کرنا ہے اس کے بعد تیسرا وعدہ کیا تھا جو بنی اسرائے سے لیا گیا وزی القربہ کے قرابت داروں سے جو رشتہ دار ہے ان سے اس نے سلوک کرنا ہے اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا اس میں حدیثیں بھی کافی ساری آرے میں ایک دعاو کے سامنے رکھوں گے ایک حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی عمر زیادہ کر دی جائے اور اس کا رزق نہیں وسیع کر دیا جائے اس سے چاہیے کہ وہ رشتہ داری کو ملائے ٹھیک ہے اب اسی سے ریلیٹی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب صدقہ کرتے ہیں تو اگر کسی گہر پہ کرتے ہیں تو اس کا آپ کو ایک عجر ملے گا لیکن وہی صدقہ آپ کسی قرابت داری پہ کرتے ہیں کسی رشتہ دار پہ کرتے ہیں تو اس کا آپ کو دو راجر ملتا ہے ڈبل راجر ملتا ہے وہ کیسے ایک تو صدقہ کرنے کا عجر اور دوسرا صلح رحمی کا عجر اور یہ صلح رحمی اتنی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں کبھی بھی نہیں جائے گا اس لئے رشتہ داری کو ملائے ملانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو عمر دراز ہو جائے گی لمبی ہو جائے گی اور ساتھ ہی آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ وہ صدق پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ بلعزت ہمیں صلح رحمی کرنے والا بنائے آگے جو وعدہ لیا گیا بنیسے والیتامہ یتیموں کے ساتھ بھی حسنہ سلوک کرنے یتیموں کے ساتھ بھی حسنہ سلوک کرنے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی ساری حدیث ہے کہ جس نے یتیموں کی کفالت کی کسی نے یتیم کی کفالت کی اس کا خیال رکھا اس کے ساری کفالت میں ہر ایک چیز آ جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح یہ دو گلی ہیں یعنی ایک شہادت ہوں گی ساتھ جس طرح یہ دو میلی ہوئی ہیں قیامت والدین وہ میرے ساتھ جس طرح ہوگا اس لئے آپ کے ہاں آپ کے رشتہ داروں میں آپ کے محلے میں جہاں کہیں بھی کوئی یتیم ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں شفقت کا ہاتھ رکھیں محبت کا ہاتھ رکھیں پیار کہاتے رکھیں اور ان کے جو اگر مال ہے تو ان کے مال کھانے سے بچے اللہ کے سارے فرمائے آپ ان کا مال نہیں کھا سکتے بلکہ ان کے جتنی ضروریات ہیں اگر وہ بچے چھوٹے ہیں تو آپ ان کا مال راکھ سکتے ہیں اور جتنی حسنے ضرورت ان پر آپ وہ خرج کرتے رہے لیکن آپ ان کا مال نہیں کھا سکتے اب اسی طرح والمساقین اور مسکینوں کے ساتھ بھی حسینہ سلوک کرنے ہیں کہ مسکینوں کے ساتھ حسین سلوک سے مراد ہے کہ مسکین ہم کہہ دیں کہ اس کو اس کے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ اکثر جو عام طور پر کی جائے یتیم ہوتا ہے جس کے والد نہیں ہوتے اور مسکین کہہ جس کے ماں بھی نو اور باپ بھی نو دونوں نو لیکن یہ غلط ڈیفائن ہے مسکین اس کو کہہ لیں آپ جو سفید پوش ہے یعنی وہ محنت و مزدوری کرتا ہے یہ مسکین کی ڈیفائن یاد رکھئے گا مسکین وہ جس جو محنت مزدوری کرتا ہے اور اس محنت مزدوری کرنے کے باوجود بھی اس کے اخراجات اس سے زیادہ ہیں وہ پورے نہیں ہوتے یہ اسے مسکین کہتے ہیں تو مسکین کو مانگنے نہیں آتا وہ نہیں کہتا کہ مجھے یہ چیز دے دو لیکن اگر آپ کو پتہ ہے آپ کی فاملی میں جہاں کہیں بھی کوئی مسکین ہے چوری چھپے اس کی مدد کر دیں اس کو کہنا نہ پڑے اور اس کو رسوا بھی نہ کریں کہ کسی موقع میں میں نے تمہیں یہ دیا تھا تمہیں یہ احسان کیا تھا اگر یہ کریں گے تو اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کہ اس طرح کا آپ کا احسان کریں سر بکرہ میں یہ ہے تسرے پارے میں کہ جو احسان جتلاتیں ہیں تکلیف دیتے ہیں ایسے لوگا صدقہ قبول نہیں ہوگا یا ایہو اللہ دین آمنو لاتمتلو صدقاتکم بالمنی والعدا کیا ایمان مولا اپنے صدقوں کو باطن نہ کرو احسان جتلات کرو تکلیف دے کر مسکین کو کسی کی مدد کر دیا تو بس ٹھیک ہے بات ختم آپ اس کو جتلاتے رہے کہ میں نے تمہیں یہ کیا تھا یہ کیا فرم تو نہ آپ اس طرح کریں کہ اگر آپ نے کچھ دی رہا ہے تو لوگوں کے سامنے جاگے یہ ساری کیا اس کی عزت میں بات آ جاتی ہے تو یہ چیزیں برداشت نہیں جو مسکین ہے یہ چیزیں برداشت نہیں کرتا کہ لوگوں کے سامنے اسے دیا جائے یا لوگوں کے سامنے سے انسلٹ کیجئے تو یہ اپنا عجر بھی آپ ختم کروا دیتے ہیں باطل کروا دیتے ہیں اور اس مسکین کو بھی آپ ہرڈ کرتے ہیں اس لئے آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے اور چوڑی اس طرح صدقہ کرنا ہے کہ آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہ چلے اس طرح چھوڑی چھوڑے سلکہ کریں کسی کو نہ پتا ہو آپ کو اور آپ کے رب کو معاملہ ہو اور کسی کو نہ پتا ہو اس طرح سلکہ کریں اس طرح یہ مخلصی کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو یہ مخلصی جس میں آج ہے پھر اللہ تو اس کو رانگ لگائی جتے ہیں آگے فرمایا وَقُولُ لِنَّا سُسْنَا اور لوگوں سے تم نے بات کہنے تو اچھی بات کہنی ہے احسن طریقے سے بہت خوبصورت بات تم نے کہنی ہے اور نماز قائم کرو اور زکاة کو ادا کرو یہ پہلی امتوں میں بھی تھا کہ اس کا بہت تاقید سے حکم دیا گیا تو زکاة کا آپ کہہ لیں کہ اس طرح تاقید سے نماز کا ہم پہلے دیکھیں نماز اتنی ہے آگے میں ایک کلپ بھی سن رہا تھا وہ آئی تنک تبلیغی جماعت کی تھے وہ بتا رہے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جتنے بھی حکامات دیئے ہیں بہت مجھے ان کے چھوئے بات لگی جتنے بھی حکامات دیئے حضرت جبرائیل لے کر آئے ہیں لیکن نماز ایسی چیز تھی کہ اللہ رب العزت نے اوپر بلایا ہے میراج پہ وہاں پہ جا کے اللہ تعالی نے توفہ دی ہے یعنی اتنی امپورڈنٹ چیز ہے اس لئے نماز کو نسمی امن کرنا آگے زکاة کے متعلق زکاة متعلق صحابہ نے اس طرح اس کے حمیت کو سمجھا حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ کچھ ایسے لوگ تھے کہتے ہیں ہم زکاة نہیں دیں گے مانعین زکاة ہے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا جب تک وہ مجھے زکاة نہیں دیں گے یہاں تک کہ اللہ کے رسول میں جو زکاة دیتے تھے اور اوٹ کی رسی تک بھی جو زکاة دیتے تھے میں ان سے وہ بھی لوں گا اگر ان نے زکاة سے مانے بنے نہ دیا رکنے کوشش کی تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس لئے زکاة بھی ادا کریں تو زکاة اس کا مطلب پاک ہونا جس طرح ہم ڈیٹیل سے بڑھا تھا جو ہم نے کورس کیا تھا کہ زکاة کا مانہ پاک ہونا اس کے ذریعے مال پاک ہو جاتا ہے اور اغنیاں سے مال یعنی امیرو سے مال وہ لیا جاتا ہے اور غلیبوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے یعنی زکاة تو بہت ساری حکمتیں ہیں اگر فرمایا اللہ تعالیٰ کہ اپنے وعدوں کو پورا نہیں کیا ہم کونسا کر رہے ہیں ہم بھی اسی ڈگر پہ چالیں بنی اسرائیل پہ لوگ جو کہ ہم پورا کر رہے ہیں ہم کونسا وعدوں کے حسن سلوک کر رہے ہیں قرابتدار سے یتیموں مسکینوں سے لوگ سے کونوں سے اچھی باتیں کتنے نمازیں پڑھ رہے ہیں کتنے زکاة دے رہے ہیں اپنے گربانوں میں جان کے اور ہم میں ان میں کوئی فرق خاص نظر نہیں آئے گا ہم بھی ان کی ڈگر پہ چال رہے ہیں جو جس طرح وہ کام کرتے ہیں ہم بھی وہی کہا رہے ہیں اللہ فرمہ تم مطولے تم پھر گئے تھے اپنی سباعت سے وعدے سے پھر گئے تھے پورا نہیں کیا اللہ اکل تھوڑے ہی لوگ تھے منکم تم میں سے جنہوں نے اس وعدے کو پورا کیا اپنے اس وعدے پر قائم رہے ہیں اکثر پھر گتوان تمہوں حالانکہ تم موہ موڑنے والے تھے اراز کرنے والے اب ارادہ تو تھا کہ پورا رکوع آج کرنا ہے لیکن ایک آیت پہ ہی کیونکہ اس کی ذرا ڈیٹیل تفسیر تھی تو اس وجہ اس پہ ذرا ٹائم لگا ہے نہیں تو پورا رکوع انشاءاللہ کرنا تھا انشاءاللہ کل کریں گے آج کی حدیث ہے آج کی حدیث کا ٹائٹل ہے آخر میں ہم نے حدیث پہ رہی تھی لازٹ ٹائم کہ قرآن جیت پر عمل کرنے سے لوگوں کو قوموں کو عزت اور زلت ملتی ہے یعنی جو عمل کرتے ہیں ان کو عزت ملتی ہے جو نہیں کرنے ان کو زلت ملتی ہے آج کی حدیث ہے اعتراف گناہ اور توبہ کا فائدہ کوئی انسان گناہ کے اعتراف کرتا گلتی کو مان لیتا کہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا اس کے مطلب حدیث آئیشہ بیان فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث آئیشہ بیان فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا اَطَرَافَ کہ بے شک بندہ جب اعتراف کرتا ہے اپنے گناہ کے اعتراف کرتا ہے سُمَّتَابَ إِلَّلَّا پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے تاب اللہ علیہ تو اللہ تعالی عنہ اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں اس لیے کہ ہم نے گناہ کو جب اعتراف کر لینا کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور اللہ تعالی سے معافی مانگ رہے ہیں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالی سے کہے ہیں کہ اللہ ہم تیرے در پہ آگئے ہیں ہم سے بڑا کو گناہ گار نہیں ہے اور تیری رحمت سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے اور تجھ سے بڑا کو بکشنہار بھی نہیں ہے کہ اللہ تیرے در پہ آگئے ہیں سجدے میں چلے جائے معافییں مانگ گئے اللہ تعالی سے کہ اللہ بس تو ہم نے معاف کر دے کسی طریقے سے بھئے آپ نے اللہ کو انٹریس کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے جتنا بھی پیچھلا ڈیٹا و سارے کلیر کر دینا ہے تو بالکل ایسے نیو ہو جائے گا تو سمجھیں آپ کے جتنے معاملات وہ سارے اللہ تعالیٰ ان کو آسان کر دے گا پرشانی ہوگا ہموں سب کچھ میں نکاز کیوں گے اس کے مطلب کافی چاری اور بھی حدیث آتی ہیں استغفار کے تو انشاءاللہ پھر یہ بات کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح مانو میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیراہ ہونا بھی توفیق ادا فرمائے